اگر کسی مجلس میں بیان کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی بڑا علم یا مفتی آ جائے تو ان کے لئے نعرے تقبیر لگانا کیسا ہے کیونکہ ایک ملاد میں گیا جس میں مفتی صاحب انہوں نے نام بھی رکھا ہے کہ وہ بیان کر رہے تھے تب ہی ایک دوسری بڑی شخصیت ہندوستان کی ہیں وہ آگے تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا اصل میں یہ سوال جس مقصد سے پوچھا گیا وہ تو میں سمجھ گیا کیونکہ میں اسی فیلڈ میں ہوں سالوں سے تو مجھے معلوم ہے کہ بندہ سوال پوچھنا کیا چاہتا ہے اس کے کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور سوال کس کیفیت اور کس بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اگزام لیا جا رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان مسائل کے جو عوام کے اندر بیان کرنے کے نہیں ہوتے وہ پوچھے جا رہے ہوتے ہیں مسئلہ جو آپ نے لکھا ہے یا جو آپ کہنا چاہتے ہو وہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے بات بالکل ایسی ہی ہے کہ کسی کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یا نعرے لگانا یہ جائز نہیں ہے یعنی کسی کے آنے پر اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اس کی آمد پر نعرے لگانا یا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس کی مثال آپ نے لکھی کہ جیسے بیان ہو رہا ہوتا ہے پیچھے سے کوئی بڑے عالم صاحب آ رہے ہوتے ہیں تو مقرر نعرے لگانا شروع کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ پیچھے جائے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے تو اس طریقے سے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے نعرے لگانا کیونکہ نعرہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر ہے یہ کوئی ایسی فضول یا غیر ضروری چیز نہیں ہے یہ ذکر کے اندر ہی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ عبادت کے لیے ہی ہونا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے ذکر اس کا ہونا چاہیے اس کے علاوہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے فقط ذکر نہیں ہونا چاہیے یہ چیز جائز نہیں ہے تو اسی کی بنیاد پر یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگوں کی آمد پر یعنی عالم کی آمد پر نعرے لگانا جائز نہیں ہے کہ لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے صرف نعرے لگائے یعنی جس کو کہتے ہیں نا انٹیکیٹر دینے کے لیے فقط نعرے لگائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کا جو استعمال کرا وہ انٹیگیٹر دینے کے لیے کرا لوگوں کے فلان شخص ہارا ہی جائز نہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو بھی اس طریقے سے ڈائریکٹ نعرے لگانے والے کو دنز نہیں کر سکتے ایک تو مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر عوام اس سے واقف بھی نہیں ہے کہ ایسا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کو سامنے والی کی نیت کا بھروسہ بھی نہیں ہے یعنی نیت کا آپ کو اعتبار نہیں سامنے والے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نعرہ لگایا ہے خوشی میں عالم کو دیکھ کے میں جذبات میں جذبات کے غلبے میں میں نے نعرہ لگایا عالم کی زیارت کر کے میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ جو مومن کا کلام ہوتا ہے نا وہ حجت رکھتا ہے بعض معاملوں میں خاص طور سے اپنے لئے کہ بھئی اس کے دل کی کیفیت اور حالت کیا ہے تو اسی لئے یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ ہاں نعرہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے کسی کی آمد پر لگانا جائز نہیں ہے لیکن کسی نے لگایا تو اس کو ناجائز کا حکم آپ نے دے سکتے کہ آپ نے ناجائز کام کیا آپ مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے لیکن لگانے والے کی نیت آپ کو نہیں پتا اور اس سے جو ہے مجلس میں یا اس محفل میں جو پروگرام اور اس میں فساد کا بھی اندیشہ رہتا ہے کیونکہ بعض ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ بہت بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں کہ بحث کے طور پر کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ بھی نہیں کریں گے اور تقریر بیان کے اندر ان باتوں پہ نا مسائل پہ غور کہیں گے تو پھر ماں کا مزہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے جو پارٹی ہے جنہوں نے لوگوں نے بلایا ہوتا ہے ان کو بھی اس سے تھوڑا دوک ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں چھیڑنی چاہیے تو کسی کی نیت کا آپ کو اگر بھروسہ ہو کہ بھئی جاننے والے کی نیت پوچھ لے گا آپ نے نعرہ کیوں لگایا ہے آپ نے اس کے عالم کی زیارت میں آکے خوشی میں نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نعرہ لگایا کیونکہ نعرہ بھی جو ہے نا لگا ذکر ہے یا پھر عوام کو توجہ دلانے کے لیے لگایا تو یہ صورت ہے ایسی طرح جو ہے نا ایک مسئلہ جو باہر شریعت کے اندر لکھا ہے کہ کسی گیاہ یعنی کسٹومر کو سمان وغیرہ دینے کے لیے اس سمان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے درود پاک ہے سبحان اللہ بولنا یا اس سمان کی فضیلت پر سبحان اللہ یا تاجر کو سمان بیچتے وقت اس نیت سے درود پاک پڑھنا ہے کہ لوگ اس کو سمجھے کہ بڑا پریزگار شخص ہے یہ اس سے سمان خرید لو اور چوبیس گھنٹے جب دیکھو یہ تسبیحات میں لے کے بیٹھ رہتا ہے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس کا بھی جو ذکر کا اصل مقصود ہے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ہے نہ کی اللہ تعالیٰ کا ذکر تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سیوہ غیر کے لیے کیا جائے یہ ناجائز ہے تو اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ سمان کو دیتے لیتے وقت درود پاک پڑھنا سبحان اللہ بولنا لوگوں کے لیے اپنا آپ کی فضیلت دکھانے کے لیے سبحان اللہ بولنا بلکہ جو ہے علماء نے اتنی یہ بھی بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کوئی رات کو ڈیوٹی کرنے والا شخص ہوتا ہے جس کو چوکی دار پہرے دار بولتے ہیں اگر وہ اپنا آپ کو جگانے کے لیے بلند آواز سے اللہ اکبر یا ذکر اللہ کا کرے تو اس کے لیے وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ذکر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے اگر وہ شخص خود کو جگائے رکھنے کے لیے خود کی نیند بھگانے کے لیے خود کو توجہ دلانے کے لیے ذکر کر رہا ہے اور اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے تو بھی نہ جائز ہے تو یہ ساری باتوں سے معلومی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے اگر کسی غیر کے ارادے سے ذکر ہوگا کسی توجہ دلانے سے ذکر ہوگا تو یہ جائز نہیں ہوگا آپ کا مسئلہ بھی یہ ہے جو کہ اکثر یہ ویڈیو پہ شاید میں نے فرس ٹائم بیان کیا ہے کہ میں کرتا بھی نہیں ہوں حالانکہ مسائل شریعت کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن یہ بیان کرنے سے بعض لوگوں کی ادھوری بات سمجھ میں آتی ہے بعض لوگوں کے نہیں بھی آتی اور پھر وہ جو لوگ نعرے لگاتے ان پہ پھر وہ ناجائز کا فتوہ دیتے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے جو نعرے لگائے جائز نہیں ہے صرف آپ زیادہ وہ معلوم کر لیں علماء سے اس بارے میں تشریحات کروا لیں کہ بھئی اس اس طریقے سے مجلس میں نعرے لگائے جاتے ہیں اس کا کیا حکم ہوتا ہے عوام کو کیا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے مقررے کو یا نظامت کرنے والے کو کیا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نعروں میں کیا نیت کرے کہیں اس کی واقعی نیت یہ تو نہیں ہوتی کہ لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں نعرے لگانے کے ذریعے سے تو یہ کام جو ہے وہ ناجائز ہے پتھر دے حسن لالے پورن بار بنایا موسیقا موسیقا